موسیقی مدھے کار میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بدھی اور پہل سے اکتم کیان پرابط کیا ان گروہ رفیداز تبیر چوکھا ملتا نندرنار کو میں نمن کرتا آدمی پیوپ میں پیدا ہوئے راشت پیدا جوتی روک ہوئے اور ان کی پتنی مادہ سامتری بائے سولے کو میں نمن کرتا ویش وردن آدمی بھارت کے نرمات آب بہت ہی ست ہو بابا صاحب امیٹ کرتا ہوں میں نمن کرتا ان ساتھ لوگوں کا نام کیوں لیتے ہیں ہاں کیوں ان کو یاد کرتے ہیں ان کے پچیس سو ورشوں میں سنگرش کی بدولت کان سب لوگ آج اس سباکار میں اپستیتوں کے چرچہ کرنے کی یوگے بنے ہیں ان کے جو درشن ہے ان کا جو سندیش ہے اس کی بطالت ہم کو یہ اتنے جیون پرابت ہوا ہے یہ چھبیس سو ورش کا جو کلچرل ہریٹیج ہے اس کے ساتھ ہم کو جوڑتا ہے اس لیے ہم ان کو یاد کرنا منجپر وراجمان مانے مندری گوتم صاحب پروفیسر سکمار صاحب پروفیسر شدومان جی میڈم ششیرانی جی اور پریم نارسی سنگشیق میں آخری بات کہوں گا ایک دن چلے جارے لیے ہیں تتھاگلت بود تتھاگلت اکد کا نام ہی ہے تتھاگلت ہے ستے اور آگلت کا ارد ہے جنہوں نے وہ ستے کو پرابت کیا ہے تو دونوں شبدوں کو جوڑ کے تتھاگلت شبد بنتا ہے جس کا ارد ہے کہ جس نے ستے کو پرابت کیا ہے اور جس نے ستے کو پرابت کرنے کے اپران جو بھی کہا ہے وہی اپنے جیون میں پالن کیا ہے اس لیے اس مہان شاستہ تتھاگلت بودم بود کو تتھاگلت کے نام سے جمع جاتا ہے تو چلے جارے لیے ہیں تتھاگلت ایک دن اب ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کا سنگ بھی ہے اور ایک جاتی ابیمانی ویرتی پیچھے سے تتھاگلت کو کہنا ہے کہ اے رشد ڈک جا فرشل مطلب ہیم فرشل مطلب شودر تو تتھاگلت کو سنگ بود کرتے ہوئے وہ بیمانی ویرتی کہتا ہے کہ اے فرشل روح جا وہ ایسا سنگ بودن دوسری بار کرتا ہے وہ وہی سنگ بودن تیسری بار کرتا ہے تو بودم بود روح جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں تو جاتی بیمانی ویرتی کہتا ہے کہ اے بودن میں تجھے تین بار سے پکار رہا ہوں کے رکچا تو بود کہتے ہیں کہ اے بیمانی ویرتی بودو کو اس کا صوت دیتا ہے کہ اے بودم جو ہمارے سنگ برند ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ برمؑ سے موں سے پیدا ہوا اکتی برامن ہے برمؑا کی قندوں سے پیدا ہوا اکتی شتریل ہے برمؑا کی جانبوں سے پیدا ہوا اکتی ویش ہے اور برمؑا کی پیلوں سے پیدا ہوا اکتی شودر ہے تو تو کوشتے ہیں اس کتی کو کہ اے اب ایماندی ویمتی تو مجھے اس باق کا اتر دے کہ دھو کیسے پیدا ہوگا ہے تو ادھرام ہو جاتا ہے اس پرشن سے تتھا گت کے تتھا گت کہتے ہیں اس کو کہ اگر تجھے اس کا اتر نہیں معلوم تو جو اپنے ماں باق کے پاس جا میں بیدا یہیں پہ ہی انتظار کروں گا اور تیرا اتر لیے بینا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں تو تو جا اپنے ماں پتا کے پاس جا اگر ان کو اتر معلوم نہیں ہے تو ان دھرم گروہوں کے پاس جا جن کے دھرم گروہوں میں تجھے بہت آسفہ ہے اور جو ابھی تم نے مجھے بتایا ہے اس کے اٹرپیٹیشن کرنے والے لوگوں کے پاس جا جو ترے دھرم گروہ ہیں اگر ان کو بھی نہیں پتا ہے تو جا اپنے باق دادا اور ان کے امر کے لوگوں کے پاس جا اور اس پرشن کا اتر لے کے جا کہ تُو کیسے پیدا ہوا ہے وہ جاتا ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا جنم کیسے ہوا ہے اپنے پتا سے پوچھتا ہے تو اس کی ماں اس کو اتر لیتی ہے کہ یہ میرا اور تیرے پتا کا ویباہ ہوا تھا اور اس کے ویباہ کے اپران میں نے نو ماہ تک تجھے اپنے دھرم نے دھارن کیا تھا اور اس کے بعد تیرا جنم ہوا تھا تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا سبھی منشوں کا جنم اسی پرکار ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں ہر ایک ویتی جو منوشیے کے رکھ میں جنم لیتا ہے اس کا جنم اسی پر تہار ہی ہوتا ہے وہ اپنے دھرم دھوگوں کے پاس جاتا ہے اس گاؤں میں رہنے والے بڑے اور بزرگوں کے پاس جاتا ہے سب اس کو یہی اُتر دیتے ہیں کہ جس کا بھی جنم ہوتا ہے اس کا جنم اپنی ماں کے کوپ سے ہی ہوتا ہے نو مہینے کے درب کے بعد ہی ہوتا ہے تو وہ ویتی ان دھوگوں کے سامنے پرشن پیدا کرتا ہے کہ پھر تم کیسے کہنے ہو کہ کوئی برمہ کے مو سے پیدا ہوا ہے تو وہ کچھ ہے کوئی برمہ کے پیلوں سے پیدا ہوا ہے تو وہ شودر ہے وہ ہین ہے وہ اچھود ہے یہ تو بات بلد ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا دھرم دھرم دھوگوں میں لکھا ہے ایسا ہم مانتے آئے ہیں تو وہ ویتی کہتا ہے کہ وہ بہتاں اس ناؤں کے باہر کھڑے ہیں بھرموں کے سامنے کے ساتھ میں تم کو کیا اُتر دوں وہ کہتے ہیں کہ اب دھوئی جا جو بھی اُتر تجھے اُچھت رکھتا ہے تو ان کو اُتر دے تو ویتی بُدھ کے سامنے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے قوتن میرا بھی جنم اپنی ماں کے بھوک سے ہوا ہے میرے بھی پتا اور میری ماتا کا بیوا ہوا تھا اس کے اپران میں پیدا ہوا ہوں تو بھدوس کو کہتے ہیں کہ تُو پہلے یادا تھا کہ کوئی ویتی بھرمہ کے مون سے پیدا ہوا ہو تو وہ کچھ ہے کوئی کسی بھرمہ کے پیروں سے پیدا ہو تو وہ نیچ ہے کیا وہ تختہ غلط نہیں ہے تو شما مانتا ہے وہ تختہ غلط سے ان کے پیروں کے اوپر گرد کے گرد گرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شما کرو میری سوچ بہت غلط ہے میں نے بہت غلط پڑھائی کی ہے میرے ماتا پتا نے مجھے کوئی قیان سمیت قیان نہیں دیا ہے اس لیے یہ دھارنا میرے پن میں پیدا ہوئی ہے اور وہ پراؤنہ کرتا ہے تختہ غلط کے پیروں کے اوپر گرد کے کہ مجھے اپنے بھدوسن میں شامل کرو مجھے بھی یہ قیان مان ویتی بناؤ مان اس کو اپنا بھدوسن بناتے ہیں اس کو کچھ گیان کی طرح اگرسن کرتے ہیں پردوس سے پہلے بھد کہتے ہیں کہ تُنہے مجھے شوتر کہا تھا تُنہے مجھے فریشل کہا تھا فریشل کا مطلب ہی میرے شوتر ایسا میں نے بھدوسن آیا آپ کو تو بھد کہتے ہیں کہ میں تجھے آج بتاؤں بہا کہ شوتر کون ہوتا ہے وہ بھد کہتے ہیں کہ وہ جو چھتر ہوتا ہے وہ جو چوری کرتا ہے وہ شوتر ہے وہ جو بمچار کرتا ہے وہ شوتر ہے وہ جو ہتیا کرتا ہے وہ شوتر ہے وہ جو نسہ کرتا ہے یا نشوں کا دھندہ کرتا ہے وہ شودر ہے تو ہے جاکی ورماندی ویتی آج تجھے پتا جا کہ کون پرامن ہے اور کون شودر ہے تو دوستو اسی مانسکتہ کو ماننے والے لوگ آج کی اس دیش میں ہاری سنکھیا میں ستا ان کے باس ہے ستا دھین ہے اور اسی منہواتی مانسکتہ کا وہ پھرچار کرتے ہیں ہر روز آپ کے سامنے ایسی پرستیتیاں پیدا کرتے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو بہت بھاری کیون ارجن کرنا پڑے گا اس کی تیاری کرنی پڑے گی پہلے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہسٹری نہیں جانتے وہ ہسٹری کریٹ نہیں کر سکتے ہیں باہر صاحب نے اپنی قصد میں لکھا کہ دوست do not know history can not create history تو اس لیے مندری جی نے آپ کو اس چار ہزار سالوں کا جو سفیلہ ہے اس کا جو کلچر ہے اس کا جو اتحاس ہے اس سے آپ کو بہت ہی سنکشید میں چھائید بیس منٹ سے بھی کم سبعے میں آپ کو اس کا ایک پتی بمب آپ کے سامنے رکھا آپ کو ایک 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 ایسا نمائندہ ہونے کے ناتے نمائندہ اس لیے کہ اس کالیج اور اسی یونیورسٹی میں جو شڑیون کاست اور شڑیون ٹرائب کے بچے ہیں وہ ماتر سو میں سے اسی پہنچتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے اگر آپ اس کا انیلیسز کرتے ہو تو دسلی ککشہ تک پہنچتے ہوئے اسی پردیشن بچے جو شڑیون کاست اور شڑیون ٹرائب کے ہیں وہ سکون چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ڈراب آف ریٹ پارنی ککشہ تک پہنچتے پہنچتے اور بھی بڑھ جاتا ہے شاید نبے کے راست پاس پہنچ جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو انیلیسز کرتے ہوئے میں یہ پاتا ہوں کہ وہ کوئی بچہ جو شڑیون کاست یا شڑیون ٹرائب کمیونٹی کا ہے اگر وہ کالیج یا ہنیورسٹی میں پہنچتا ہے تو سو میں سے دس لوگ میں ہو اس لیے آپ وہ نبے اور سو دوں کے نمائندے ہو آپ ان کا قدیلے جو کرتے ہو آپ کے بہت باری رسپانس بیلڈین ہے اس سماج کے دوران دی ہوئی کہ آپ کو اچھ گیان ارجن کرنا ہے اور آپ کو ایسا گیان ارجن کرتے ہوئے اس سماج میں دس پچار جو ہے اس کو اچھے پھار کرتے ہوئے اپنے گیان سے آپ کو ہوتاں گیان پیٹ کرنا ہے اور اپنے ہانے والے نسلوں کے سامنے وہ گیان جو سمیت گیان ہے جو حرد کو حرد بنانے کی اور اگرسر کرتا ہے ایسا گیان آپ کو سماج میں پرسابت کرنا ہے پرچلیت کرنا ہے تو آپ پہ بہت بھاری دعایت ہوئے ہیں آپ کے ماتا پتا کے دورا ان کی بہت آگام شاہیں ہیں آپ سے بہت امید ہیں اور وہ سماج میں رہنے والے بددگت لوگ جن کے روچ انسا ہوتی ہے جن پہ اتی اچار ہوتا ہے جن کا ریک ہوتا ہے جن کے گھر روٹ کیے جاتے ہیں جن کے گھر چلا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو آپ سے بہت امید ہے کہ آپ ان ویشن فتیالیوں سے وہ کیا نرجت کر کے آپ کے پر سترشت بنو گے آپ کی بہت ساتھ ان پیٹ کر جیسے ایسے مہا نائک بنو گے جس کو آنے والی سکیوں ہزاروں ہزاروں سکنوں تک لوگ یاد رکھے تو دوستو یہ جو سمیں ہے اس یونیورسٹی میں آنے کا اس کالج میں آنے کا اس کو عیش و آرام میں مقبیت میں دیجئے یہ خودہ سمیں آپ ویشن فتیالیوں کی لائپریوں میں خرچ کیجئے اس کو پڑھنے کے لیے اس گیان کا آرجن پڑھنے کے لیے کیجئے اس کو ان پاوہ صاحبہ بیٹھ کر چوبیس گھنٹوں میں سوراں یا سدران گھنڈے اور روچ ان ویشن فتیالیوں میں مطابقی لائپریز میں مطابقے تھے سب سے پہلے ان ویشن فتیالیوں کی لائپریری میں انٹر کرنے والے وہ پہلے فتیالی ہوتے تھے اور ان ویشن فتیالیوں کی لائپریری کو چھوڑنے والے سب سے اندر فتیالی ہوتے تھے اس لیے بھاو صاحب ملٹ کر اتنے بڑے بیتی بنے اس پورے فشن میں ان کے گیان کا ایک سمبل آف نالج کے روپ میں نانا جاتا ہے بھاو صاحب ملٹ کر رو اور ان کا جو ویشن فتیالی میں گئے تو انہوں نے اس کی وال پہ لکھا کہ جو ڈاکٹر ملٹ کر ہے وہ سمبل آف نالج ہے اور پروفیسر بیری انڈرسن نے اپنی پستک انڈین آئیڈیالوجی میں دو تزار آرہ میں لکھا کہ جو ڈاکٹر ملٹ کر نے گیان ارجن کیا ہے اس کے مقابلے میں بھارت کے کوئی بھی وقتی کے پاس گیان نہیں ہے پہلے کیا جان جان ہے کہ پروفیسر بیری انڈرسن ہسٹلی کا پروفیسر ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لانس ایجنس نے اور انہوں نے بھوستت لگیا کری ایک سو تیس پینتیس بھوستت ہے انڈین آئیڈیالوجی اس کو آپ پڑھئیے تو جو اس کا ریپابلک ایک چپٹر ہے اس میں پروفیسر لکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر بیر امیڈ کر ہے وہ اتنا گھن ویدوان جیسے بان تو لکھتے ہیں اس میں کہ جو ڈاکٹر امیڈ کر نے کولمپیہ یونیورسٹی لنڈن سکول آف اکنامک اور گریئے سن میں مدیار کیونے کے ناتے اتنا بہن عدن کیا تھا کہ وہ جو بہن عدن تھا وہ جو ان کا نالج تھا اس کے برابر بھارت کے اسی بھی ویدوانے جو کبھی بھی ویشو اتیالوں میں گیا ویشو کے ان کے پاس اتنا زمیں ہی نہیں تھا کہ وہ پتائی لگائیں کیونکہ وہ ایسے سوشل پیٹراؤنڈ سے آتے تھے جن کو زیادہ محنت کرنے کی عواشت کا نہیں تھی اور تو اکیلے امیڈ کرنے اتنا بھن عدن کر کے اس بھارت کو اس بھارت کو بیموپریٹک ریٹوپلیٹ کرانے کے لیے جو بینتیس سو ورشوں کے اس کے اتحاز میں لہنیگار ہوئے تھا اس کا جو نیم ہے وہ آبا ساکھ امیڈ کرنے رکھی ہے اور آپ سب لوگوں کو اس پر گرم ہونا چاہیے اور اس کا جو بہت دیپ نویچ ہے وہ انا ہی چاہیے آپ کو باہر ساکھ امیڈ کر اپنی مستق جاتی پہلے دوچھی اس میں لیتے ہیں کہ رومنوں کا راجے بہت بڑا تھا اور راجہ نے عدیبار دیا ہوا تھا جو اس سماج اس دیش میں رہنے والا سماج تھا ان لوگوں کو کہ آپ بھی میری جو کیبینٹ ہے میری جو بہنزل ہے اس میں نمائندے بہن سکتے ہو اگر آپ کے سماج کے لوگ آپ کو چین کر کے منمیت کرتے ہیں تو باہر ساکھ لیتے ہیں کہ رومنوں کے سماج رومنوں کا سماج دوکھ مکھے بڑکوں میں بھرک تھا ایک پیٹریشن بڑک تھا پیٹریشن پادری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور ایک پیپین بڑک تھا پیپین بڑکین کلاس کے بہت جن لوگ جن کو کہہ سکتے ہیں ان کا بڑک تھا تو باہر ساکھ لیتے ہیں کہ راجہ نے ان کو ادھکار دیا تھا کہ آپ اپنے نمائندے چین کر کے میری کاؤنسل میں میجھ سکتے ہو جو مجھے ایڈوائز کریں گے اس راجہ کے شاسن کو چلانے کے لیے تو آگے لکھتے ہیں باہر ساکھ کہ وہ تو جب بھی پادری لوگ اپنا نمائندہ پیٹ کرتے تھے تو ایک ریچول تھے ایک ایلوجن کیا جاتا تھا اوریکل آف ڈیلوی ایک گوڈس کا مندل تھا اس کی چوپٹ پہ اس نمائندے کو کھڑا کیا جاتا تھا اور مانتہ یہ تھی کہ اگر دیوی کا اثر دلتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ ہاں اس کو راجہ کی کاؤنسل میں منتری بننے کے لیے اپنواند اس دیوی نے دے دی ہے تو باہر ساکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی پادریوں کا نمائندہ تیہ کیا جاتا تھا اور اس قراریل آف ڈیلفی کے مندل کی چوپٹ پہ اس کو کھڑا کیا جاتا تھا تو شن ماتر میں ہی اس دیوی کی اپڑھول اس پادریوں کے نمائندے کیوں ہو جاتی تھی پر جب بھی ان کے پر روتی لیپی انڈوز جو پرکنگ کلاس خوچنوں کا نمائندہ آتا تھا اگر وہ بہت ہی قادت پر بہت ہی گانوان بہت ہی سچا ہوا بیتتی ہوتا تھا تو اس کو دیوی کی اپڑھول کبھی بھی نہیں ملتی تھی تو بہت ساتھ کہتے ہیں کہ اس دیوی کے مندل میں دیوی کی مورتی کے پچھے ایک پادری پڑھا رہتا تھا جب بھی اس کو یہ پتہ لگتا تھا کہ ان کا ریپیٹر ٹریڈر جو بہت گانوان ہے جس نے بہت سالوں تک سماج میں کام کیا ہے اور اس کو بھی راجہ کی مندل میں لے جانے کے لیے چین کیا گیا ہے تو وہ اس راجہ کی پولیسی کو ان کے ویل فیر کے لیے آگے پڑھائے گا تو وہ پادری جو دیوی کی مورتی کے پیچھے گھڑا رہتا تھا وہ دیوی کے سر کو ہلا دیتا تھا اور چھوٹ مچالیتا تھا مندل میں کہ اس دیوی نے اس کو مان لیا ہے اور اس کو اپنوال دے دیا ہے پرد تو اپنے ویرودیوں کو قویتی جو اتنا ہی یانوان ہوتا تھا اتنا ہی اس کو سماج میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا تھا جب اپنے ویرودیوں کا نمائندہ اس چھوٹ کے سامنے باتا تھا تو دیوی کا سر تبھی بھی دلنے نہیں دیتا تھا تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ وہ پہجن لوگ وہ پہجن لوگ ان کے مان میں یہ ایک دلت دھارنہ تھی کہ جب تک وہ دیوی کا سر نہیں لے گا تب تک وہ راجہ کی مندری نہیں بن سکتے تو ہماری اتنے ہزار سالوں کی جو بات ہے ہمارے اوپر دی آج لاگو ہوتی ہے ہم بھی اس کلچت سے درست ہیں ہم بھی ان دیوی دیوتاوں سے درست ہیں ہم بھی ان گھروں سنتوں فقیروں کی درگا پہ اپنا مادر اوڑتے ہیں ہم کو اپنے گیان پہ ہم کو اپنے مدر پہ کام بشواس ہے ان کے منتروں پہ جیزا بشواس ہے تو دوستو آج کہنا چاہوں کہ میں آپ سب لوگوں سے کہ جب تک اپنے آپ کے مند میں یہ تھار نہ رہے گی کہ آپ کا ادھار کوئی منتر کرے گا آپ کا ادھار کوئی درگاہ کرے گی آپ کا ادھار کوئی مندر کرے گا آپ کا ادھار کوئی انتران کرے گا تب تک آپ کا جیمہ کبھی بھی دی کی طرف اگرسل نہیں ہوگا جتنی جلدی ہو آپ اس کو چھوڑ دیجئے جتنی جلدی ہو آپ ان جھوڑے کمانوں سے پاک پا لیجئے جب آپ پاک پا لوگے جس دن اپنے من میں یہ درد گئے کر لوگے تو اپنی جیون اسی شن اگلاب کی طرف اگرسل ہوگا کیونکہ برو طمی داس کی کنیا کے اوپر ایک پارس پتھر کو چھوڑ گیا تھا اور وہ پارس پتھر کی ایک اشیشتہ تھی کہ جس کی چیز کو پارس چھوڑا تھا وہ سونا پتھ جاتی تھی تو بہت سمیہ بات وہ بیقتی جو پارس چھوڑ گیا تھا اس نے دیکھا کہ اس خلاص پر اس کی پوڑیاں میں ہی پارس پڑا ہوا ہے تو گروہ نویداز سے پریشن پوشتا ہے کہ آپ نے پارس کا استعمال کیوں نہیں کیا آپ تو بہت بڑے مندر سورن مندر بنا ستے تھے تو بروہ کہتے ہیں اس کو کہ میں نے ایسی کاملاؤں کے اوپر کابو پا لیا ہے ایسے سورن مندروں کی ان کو آشرتہ نہیں ہے میں نے ان سب لالساؤں پر میں نے ان سب لالچوں پر کابو کر لیا ہے تو اس سے بھی بہت دو داردار شکور تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چھتن کیانا تابت کرنا ہے اگر آپ کو اپنی تابت کرنا ہے تو اپنی مند کی جو لالسائیں ہیں ان کو تابو کرنا ہی بڑے گا تو دوستو گیان ارجن کرنا بہت مشکل کام ہے بہت سے لالسائیں بہت سے ایسے وچار مند میں آتے ہیں جو ہم کو کمک کرتے ہیں ایک دیارتی ہونے کے ناتے ان پر ہم کو تابت کرنا ہے کیونکہ ہم ہم پرتی نیدی ہیں اپنے لوگوں کے اپنے پریوار کے ہم کو یہ پہنوز دے سنے ملا ہے موقع ملا ہے وچیو دلالے میں آ کے ایک دلی پرابط کرنے کا ایک شرشہ پرابط کرنے کا اور شرشہ اس لیے کہ ہم بہتر جیون کی طرح سوئیم اگر سر ہوں اور اپنے پریوار کو اگر سر کریں اپنے لوگوں کو کریں جن کا ہم نمائطہ ہیں جن کے ہم نمائطہ ہیں تو دوستو بہت پشکی کام بہت وقت ستھیاں ہیں اور سب سے پرزم ہم کو اگر پرپود ویقتی کبھنا ہے تو ہم کو ویقتی کرت طور پر اپنے من میں اپنے چیمن میں پرپودتہ پرپودتہ کا مطلب ہوتا ہے نولج نولج ہنسل کرنا ہی ہو اپنی مستق راناڈیت گاندی اور چندہ میں بابا صاحب ہم میٹھ کر دیکھتے ہیں کہ جیان مان کون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماتر نولج سفیشنٹ نہیں ہے ماتر جیان کافی نہیں ہے ایک مہان ویتی ایک بڑا ویتی بہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جیان آوشک ہے جیان اس مہان ویتی کی فاؤنڈیشن ہے پرطو ماتر جیان ہی کافی نہیں ہے وہ کہتے ہیں آگے کہ جیان کے ساتھ ساتھ ستھے کا ساتھ دینا بہت آشک ہے تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ اگر موت ستھے پھلتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک اکٹ پرسندی پیدا کرتا ہے پرطو اگر جیان مان ستھے کا ساتھ دیتا ہے تو اکٹ پرسندی میں بھی وہ اپنے گیان کے بدولت ایک نیا رستہ پھوچ کر کے اپنے دونک آگے لے کے جا سکتا ہے جیسے موسیٰ نے اپنے لوگوں کو اپنے گیان کے پر کے اوپر ایک نیا جیمان دیا تھا موسیٰ حصہ سے بھی آٹھ سو برش پہلے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں کا اتھا کیا تھا تو بابا صاحب خیادی میں کہ گیان کے ساتھ ساتھ ستھے کا ساتھ دینا بہت آشک ہے اگر گیان مان مفتی ستھے نہیں بولتا ہے اور ستھے کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو اس کا گیان کسی بھی روجت کا نہیں ہے وہ گیان بیکار ہے اس کا کوئی ملے نہیں ہے تو دوستو اس دھرتی میں پیلا ہوئے بہت سارے ایسے گیانگان لوگ انہوں نے ارسکتے کا حساب دیا ہے اس لیے یہ دیچ اس کے سب سبیدہ میں صرف کھنا اور کھرکٹ ہی بڑا ہے اس میں کوئی بھی کسی نے بھی اس منوالی مان سکتا ہو جس نے مانوہ کو شویرہ اور اشکت بنایا ہے اس پہ کبھی بھی کھوڑ پر ہار کسی نے نہیں کیا ہے تو اس لیے اس سبیدہ میں پیدا ہوئے ہاروں بیکتی جو اپنے آپ کو گیانوان پتشتت بیکتی مانتا ہے اگر اس نے اس منوالی ہارے سبیدہ پر اٹیک نہیں کیا ہے تو اس کا گیان ماتر صفر ہے زیرو ہے تین ہے کسی تروجن کا نہیں ہے جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ گیانوان ہونا اور ستے کا ساتھ دینا دو ایسنچل چیزیں ہیں پھر وہ تیسری بات اس میں جھوڑتے ہیں کہ گیانوان اور ستے کے ساتھ دینے والے بیکتی میں ایک اور پر ہونا چاہیے کہ اس کا پورا جیمن اس کا پورا گیان اس کی ساری ستے کا اس بیکتی کے لیے اس کے جیمن کے ادھار کے لیے ہونی چاہیے جو اس سماعت کے سب سے نیچے پائلون پر کھڑا ہے جو پددلت ہے جو پجھوت ہے اس کا جیمن کیسے اچھتا کی طرح کھڑے گئے اگر کوئی ویٹی ان تین پھروں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنا جیمن جیتا ہے تو ہزاروں ہزاروں سالوں تک آنے بعد ایک معلوم کی جو بینیاں ہیں اس کو مہان ویٹی مانتی ہیں تو بابا صاحب کہتے ہیں اسی لیے مہان ہیں اسی لیے ایسا مہان ہے اسی لیے محمد مہان ہے اسی لیے نانت مہان ہیں اسی لیے ہم بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں اسی لیے ہم خوبے کو یاد کرتے ہیں اس لیے ہم گیان کے ہم بھارت کو پرمود بھارت بنانے کے لئے پھیڑک کرتے ہیں پرمود بھارت کیسا بھارت ہے کیسے بھارت کی پرمود بھارت کا نعرہ دیتے ہوئے بابا صاحب ہم بھیڑ کرنے میں نے کہا پہلے کہ پینتیس سو برشوں میں ماتر ستر برش بھیڑے ہم نے یہ مرنے کیا تھا کہ بھارت کو دیموکرائٹک ریپکلک بنائیں گے ریپکلک کیا ہوتا ہے دیموکریسی کیا ہوتی ہے یہ بہت یہ ماتر شبت نہیں ہیں ان کے پیچھے بہت 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 درشن ہے اس کے پیچھے سمتہ سمانتہ بھدودہ اور نیائے کے سدھانت ہیں باب صاحب بھیڑے ہیں کہ یہ سدھانت میں نے فرانس کی قرانتی سے نہیں لیے فرانس میں قرانتی ہوئی سترہ سو نوازی میں لویس سسٹی کوئی میری انٹونیٹ کو بھی فانسی میں جڑھا دیا گیا اور کہا کہ آج کے بعد لیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنٹی کے ناروں میں نیا سماج کا درمان ہوگا جس میں کوئی داس نہیں ہوگا جس میں کوئی غلام نہیں ہوگا جس میں کسی کا سوشل نہیں کیا جائے گا اس قرانتی کے بعد وش میں جتنے بھی سمدھان بنے ہیں جس میں لوگتندر کو مانتہ پرابت ہوئی ہے انہوں نے ان تین ناروں کو کبھی بھی نہیں چھتا ہے لیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنٹی تو دوستو بابا صاحب میٹ پر کہتے ہیں کہ یہ تو تین نارے ہیں یہ میں نے فرانس کی قرانتی سے نہیں لیے ہیں یہ میں نے بھگر کی قرانتی سے لیے ہیں یہ میں نے بھگر سے سکھا ہے لیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنٹی اور جسٹس جو پورا سنگ کا نرمان کیا ہے تجاگت نے وہ تیری بھگروں پر کیا ہے دوستو بہت جنوں کا جو مومنٹ ہے جو پچیس سو پر ورشوں سے بھی بنانا ہے اسے انہوں نے کبھی بھی ہنسہ کا سہارا نہیں لیا ہے جاہے انہوں نے جتنی مرچی ہنسہ ہوئے ہو پرنتو انہوں نے کبھی بھی ہنسہ کا سہارا نہیں لیا ہے دوستو بیو نے اتنے بڑے سنگ کا نرمان کیا ہے پرنتو انہوں نے کسی پہ ہنسہ نہیں کی ہے اگر منیور جو مدیگا زمین گروربی complexities کبیر چوکہ مللہ جندنار نے جو سماجہ تنربلن چلایا ہے انہوں نے بھی کوئی ہنسہ کا قضل نہیں کیا ہے کسی کو حقصہ کرنے کے لئے پریڈک نہیں کیا ہے ایسے ہی سمیمے آدمی بھائیت میں خودے اور ساویتری بھائی خودے نے جو کومنٹ چلایا ہے وہ بھی خانصد ہے اس میں بھی انہوں نے کسی کو حقصہ کرنے کے لئے پریڈک نہیں کیا ہے بابا صاحب و بیٹکر نے ایک انگلی اٹھائے بلائی ایسے ناغرک ادھکار پرامت کی ہیں جس کی طرح نوش میں کسی بھی سمیمے کے کسی بھی کومنٹ سے نہیں کی جا سکتی ہے مانوار کانشی نام نے بینا ایک انگلی اٹھائے اس دیش میں آدمیق سمیمے اتنی بھاری سماجی پرامتی کا مومنٹ کیا ہے تو جو ہنسک ہیں بہت ہنسک مومنٹ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تو بہو جنوں کے نائبوں نے اس بھارت کو بھارت بنانے کا جو نعرہ دیا ہے وہ بہت ہی بھارت شالی ہے وہ سب کے ادھار کی بات کرتا ہے وہ بہجن بیتائے بہجن سکھائے لوگا نمتائے کی بات کرتا ہے یہ بہت ایک سے دانت ہے کہ اس سماج میں رہنے والے بیتی ہر ایک بیتی کی سنکشہ ہو ہر ایک کا ادھار ہو ہر ایک بیتی پرددی کی طرف اگر سر کرے تو ایسی پنکلپنا پاس آؤں بیت کرنے خود سے جان تک کرتے ہوئے پرابطی ہے اور بھارت کے سمیدان میں وہ سب ادھار کیا ہے کرکٹ کا پندھار ہے جو کہتی ہے کہ کوئی جنم سے اچھ ہے اور کوئی جنم سے لیچ ہے ہم کو اس کا بور ویروت کرنا ہے کیونکہ پروفیسر ایلوینڈ تفلر کہتے ہیں کہ ایکیس بھی شدابطی میں انپڑ بیتی ہونا ہی ہوتا جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہوتا پروفیسر تفلر بہت بڑے پروفیسر ہیں مینجمنٹ اور مارکیٹ ان کے دنیا میں ان کا دیمان ہو گیا پچھلے برس تو پروفیسر تفلر کہتے ہیں کہ ایکیس بھی شدابطی میں انپڑ بیتی ہونا نہیں ہوگا جس کو پڑھنا ہوتا نہیں آتا ہوگا پر تو انپڑ بیتی وہ ہوگا جو اس نے پڑھا ہے اس کو وہ دھمے گا نہیں اور جو نیا گیان ہے وہ اپنے پن میں ادھر کو دھارت نہیں کرے گا تو انپڑ بیتی وہ ہوگا جو اپنے پیچاروں کو اپڑیٹ نہیں کرے گا اس پڑھے کرکڑ کو چھوڑے گا نہیں جو سوال میں پھلتا پیدا کرتے ہیں جو منوشے اور منوشوں میں پھلتا پیدا کرتے ہیں جو پونچ اور نیچ قائم کرتے ہیں جو پرامن اور شدر بناتے ہیں ایسے گیان کو چھوڑ دینے والے پڑھتی ہی انپڑ ہوں گے اگر وہ اٹھ کو چھوڑ کے ایک نیا گیان پرجم کرے گے جس میں سمتا سمانتا اور ریائے کے سمتانتوں پر نیا سماج کرنے کی شامدہ پیدا ہوگی تو وہ پھلتی ہی جانوان مانے جائیں گے تو ایسے جانوان پھلتی بننے کی کامنا میں آپ سب لوگوں سے کرتا ہوں ایسے گیان کا عجل کرنے والے پھلتی ہونے کی کامنا میں آپ سب لوگوں سے کرتا ہوں اگر آپ ایسا کرتا ہے تو پرکتو حرد بنے گا اگر آپ ایسا نہیں کر پائے تو دوستو روپس میری ڈریکٹر بنا سترہ سو تریانوے میں فرانس کی گرانتی کے بعد جیکوبین کلپ کا بہت بڑا لیڈر تھا جیکوبین کلپ پڑٹار ایک بہتن لوگوں کی بیچاردارہ کو چلانے والی کلپ تھی جو کہتی تھی کہ وہ سب لوگوں کو فانسی پر لٹکا دو ان کے سر پاڑ دو جو گنامی اور تنتردہ جو گنامی اور تنتردہ کی بیچاردارہ کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ روپس کی بھی کہتا ہے اپنے لوگوں کو اڈریس کرتے ہوئے کہ ہم نے ریپبلک کی نیو رکھی ہے اور ہمارے بیروتی بہت لوگ ہیں اور اگر ہم نے ان کو کوئی طرح خطب نہیں دیا تو یہ جو ریپبلک کی ہم نے کامنا کی ہے وہ بیسٹ ہو جائے گی شاید آج ہم لوگ بھی ویسے ہی چوراہے بھی ہیں ہمارے بیروتی ہمارے بیروتی بھرکت بھرکت کو نیرمان کرنے کے لیے بہت روڑے رکھتاتے ہیں اور ہم کو بھرکت بھرکت بنانا ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ وہ بھرک اور بھرکت کا جیون اس دیش کی نابق ہونے کے نالے یہاں میں گزاریں بہت سا ہم بیٹھ کرنے دہار ہے کہ ہمارا جو اس نقل ہے وہ دھن اور بد اور خطبے پرابط کرنے کے لیے نہیں ہے آر از افائیٹ ناٹ فر ویلک اینڈ پروپٹی ایڈلز فار اٹیلمنٹ آف گومنٹ ڈینیٹی ایک مان اور پرتشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بیٹھ ہونے کے نادے سماج میں ہمارا بھورا جو سندرش ہے وہ اس کے لیے ہے وہ طبی ہم کامیاب ہوگے اگر ہم سوائم پرپٹ بنیں گے بدلت کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیٹھ کو سوائمی نالج حاصل کرنا ہے سوائمی کیانوان بننا ہے پھر اس کا پرسار کرنا ہے پھر ایسا سنگ بننا ہے ایسے بیٹھ ہونے جو پرپٹ ہیں اور وہ جو سبتے گان ہے اس کا پرسار کریں گے تو اسی پرکار ہم کو بھی ایسے گانوان بدیارتی بننا ہے اور ایسے بدیارتوں کا ہوت بہت سند بنانا ہے اگر ہم ایسا سند بنا پائے تو ہم پرپٹو بھارت بنائیں گے وہ پرپٹو بھارت جس میں کسی کے ساتھ تنہائے نہیں ہوگا جس میں کسی بے اکیہ چاہت نہیں ہوگا جو بشو میں ایسے دیش کے روپ میں جانا جائے گا جو بدی اور مانو بدی اور مانو ڈیگنٹی کیلئے جانا جائے گا آج بھارت ان سب بھارتوں میں دیش بشو میں دیشو میں بہت نیچے ہے اور وہ اس لیے ہے کہ محورت اکمان سبتہ کے لوگ اس میں اپنا مرچس چاہتے ہیں ہم ایسا مرچس توڑنا چاہتے ہیں تو جو بشار دھارت کے دندن ہیں ان کو ہم کو جیت طاقت کرنی ہے وہ تو بھی وہ پائے گی اگر ہم گانوان بنے گے ہم ایسا سم نرمان کریں گے ہم اپنی جو اہمکار ہیں ان کو چھوڑ کے آپ اس میں چھوڑے گے اور اگر ایسا کر پائے تو پربود بھارت بنائیں گے ڈیموکرائٹک ریپلک جس کی جڑے لیبرٹی ایکوائلٹی فرٹامنٹی جسٹس اور دھمہ پہ ہوں گی دھمہ کے بینا دھمہ کوئی ڈاؤکمہ نہیں ہے دھمہ کوئی ریلیجن نہیں ہے دھمہ ایک فیلوسفی ہے جیون کو چینے کی جس میں آپ کو پربودکہ کی طرف پربودکہ ایک پرند لینا ہے گانوان ہونے کا پرند لینا ہے ان دواپان کو چھوڑنا ہے ان دھانتیوں کو چھوڑنا ہے اور ویٹی کے روپ میں تودھ ویٹی بننا ہے تو آج آپ کے اس ویشو دیالے میں مجھے آپ کو یہی ایک میسج چھوڑنا ہے کہ ویٹیگت روپ میں روپ میں آپ کتنی کی ہو اپنے پریوار کے اپنے لوگوں کے آپ کو جیون میں یہ ایک اچھ افسر کا خواہ ہے کیان کو اورجن کرنے کا ماترہ اپنے لیے نہیں اپنے آنے والی پیڑیوں کے لیے آپ پہ بہت بھاری دائم تو ہے کیانوان بن کے ستے کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ سنکلب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہر ایک جو پتہ ہے وہ سنسن پتہ ہوگی ہمیں اگر ہم پھکت بنیں گے اگر ہم گانوان بنیں گے ہم ستے کے ساتھ کھڑے رہنے کا درس انکلب کریں گے مہا مانوں نے ایسا ہی کیا ہے اسی لیے ہزاروں ہزاروں سالوں تک آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں آج بھی ان کا نام لیتے ہیں ایسے امپیڑ کر ایسے کھڑے ایسی سابتری پہ ایسے ریڈ آس ایسے خود آپ کو بننا ہے ہر بار ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں آپ کے ہی بگو پہ وہ جتنوں کے دورہ بنتے ہیں تو ایسے لوگ بننے کی ایسے لوگ بننے کی آپ اگر کریں گے تو آپ بھارت کو بھارت بنانے کی طرف اگر سر ہوں گے ان شبنوں کے ساتھ میں اپنی بات سمعفت کرتا ہوں جائے فیو کو بھارت